بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیاری ہے جنب آسٹیلیا کی ٹیم کی ایڈی لیٹ کرکٹ گراؤنڈ پر ڈے اینڈ نائٹ ٹیچ پانچ کے لیے جو کہ تاریخ کا تیرواں اور اس میدان پر چوتہ ڈے اینڈ نائٹ ٹیچ پانچ ہے ماضی میں اس میدان پر میزبان آسٹیلیا کی ٹیم انگلنڈ نیوزلنڈ اور ساؤت افریقہ کو شکست کا کڑوا گھونٹ پہلا چکی ہے پاکستان ٹیم کے اگر بات کرتے ہیں تو انیس سو نوے کے بعد ٹیم پاکستان ایڈی لیٹ کے میدان پر ایکشن میں ہوگی کسی ٹیسٹ میچ میں مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ انتیس سال کے بعد پاکستان ٹیم یہاں پر ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے اور ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ پاکستان ٹیم بھی پہلے کھیلی ہے آسٹیلیا کے ٹیم بھی پہلے کھیلی ہے لیکن آداد و شمار کے معاملے میں ٹیم آسٹیلیا کافی بھاری دکھائی دے رہی ہے پانچ ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ اور پانچ کے پانچ وہ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں اور وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کہیں بھی آپ جاتے ہیں تھوڑا سا تیاری کر کے جاتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں تو ہومورک کر کے اچھے انداز میں تیار ہو کر جاتے ہیں اور آپ شادی میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں تیار ہو کر جاتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں اگر آپ آفیس جاتے ہیں تو بھی تیار ہو کر جاتے ہیں لیکن ہماری کرکٹ کے ساتھ لگتا ہے مسئلہ ہے آسٹیلیا جاتے ہیں تو مو ڈھا کر چلے جاتے ہیں کوئی تیاری نہیں ہوتی کوئی سوچ نہیں ہوتی اور یہ لگا ہے بریزبین میں آپ نے بغیر سوچ کے بغیر منصوبہ بندی کے محمد عباس کو باہر بٹا دیا پوری دنیا کہہ رہی تھی بھائی اس کو کھلا لو اب آپ اس کو کھلا رہے ہیں لوگوں کے دباؤ میں اور اس کو بٹھا رہے ہیں جس نے ڈے اینڈ نائٹ پنگ بال میچ میں پرت میں پانچ کھلاڑیوں کا اٹھ کیا تھا اور اس پرفارمس پر اس کو آپ نے بریزبین ٹیس میچ کھلا دیا تھا امران کی بات کر رہا ہوں وہ نہیں کھیل رہی ہے بیڈی لیڈ میں تین تبدیلیوں کے ساتھ تین پاکستان میدان میں اتر رہی ہے اور امام الحق کو آپ انہیں کا آغاز کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور سوال یہ ہے کہ اگر امام الحق سے انہیں کا آغاز کرانا تھا تو پھر بریزبین میں آپ نے کیوں نہیں کرایا بریزبین میں حضر علی شان مسود کے ساتھ انہیں کا آغاز کیوں کرنے چلے گئے سولہ سال کے نسیم شاہ اتنا آپ نے اس کا ڈھول پیٹا کہ وہ پھٹ گیا اور اب معاملہ یہ ہے کہ آپ انیس سال کے سلامباد یونائٹڈ کے محمد موسیٰ جنہوں نے سات فرس کلاس میچوں میں سترہ وکٹیں حاصل کی ہیں ان کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ ہے جناب وکار یونوس جو کہ پانچویں مرتبہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پانچویں جماعت میں کئی بار فیل ہو جاتے ہیں باقی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا آپ اکل مند ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کیا بولنا چاہ رہا ہوں تین تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں ہیں ہارے سویل ایک اور ساتھ کے بعد اب ان کا بھریہ بستر گول ہے اور شاید میرے خیال ہے وہ آئندہ دنوں میں ٹیم میں بھی آپ کو دکھائی نہ دیں ویسے وہ ٹیسٹ میں بھی تھے ون ڈے میں بھی تھے ٹی ٹوینٹی میں بھی تھے اور ان کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں وہ جز دورہ پہ بھی جاتے ہیں اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے خاص پرمیشن کرکٹ بورٹ سے لے رکھی ہے تو اب ان کی فیملی ان کے ساتھ بیٹے گی گھر پہ اور ہارے سویل ٹیم میں مجھے دکھائی نہیں دے رہے ان کی جگہ آ رہے ہیں جناب امام الحق اور موسیٰ آ رہے ہیں نسیم شاہ کی جگہ پر اور عمران خان کی جگہ پر آ رہے ہیں محمد عباس اب آئی ڈونڈ نو کہ انہوں نے کونسا ریدم حاصل کیا ہے بریزبین سے ایڈیلیٹ کی فلائٹ میں کیا وہ گین کر رہے تھے جو ان کو ریدم مل گیا ہے وکار انہوں سب جو ہیں اب ان پر مطمئن ہو گئے ہیں لیکن دوسری طرف بیڈ نیوز ہے آسٹیلیا کے لیے اور بیڈ نیوز یہ ہے آسٹیلیا کے لیے کہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک ایڈیلیٹ جہاں آسٹیلیا پانچ مسلسل ٹیسٹ میچ جیتا تھا وہاں گزشتہ سال آسٹیلیا کی ٹیم کو اکتیس رنز سے ٹیم انڈیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ویڈر اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ بارش ہے پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ کے ہر روز اور بہرحال فورکاسٹ تو یہی ہے باقی دیکھیں قسمت کیا فیصلہ کرتی ہے اور ڈروپ ان پچ ہے اور یہاں پر پنک بال کے ساتھ جب لائٹس آن ہوں گی تو مشکل ہوگی پاکستان کی بیٹسمنوں کو آسٹیلیا کے ٹیم انچینج ہے اور پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان یہ ٹیسٹ میچ آسٹیلیا کے لیے اس اعتبار سے عامیت کا حامل ہے اور انیس سو پہ چانوے سے جو انہوں نے پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ میں ہرانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے تیرا مسلسل ٹیسٹ میچوں میں وہ ٹیم پاکستان کو ہرا چکے ہیں ایک اور کامیابی کا اس میں اضافہ کرنے کے لیے فیورٹ ہے لیکن پاکستان اور آسٹیلیا کے ساتھ ایڈی لیڈ میں لگتا ہے کہ تیسرا جو کھلاری ہوگا وہ بارش ہوگا اور ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو سڈنی میں جو پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کے لگیا تھا وہاں پر بارش جیت گئی تھی پاکستان آسٹیلیا مو دیکھتے رہ گئے تھے تو اگر پاکستان کے فینس کے پونٹی فیو سے آپ بات کریں تو ہم تو جائیں گے جناب بارش ہو اور میچ مکمل نہ ہو ایک میچ بچ جائے اور شاید ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپشپ کے پونٹس ٹیبل پر بہرحال کھیل ہوگا تو مزہ آئے گا لگن تیاری نہیں ہے بلکل بھی ٹیم پاکستان کی اور آپ جن کھلاریوں کے ساتھ آسٹیلیا میں کھیلنے کے لیے گئے ہیں اچھا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھٹی کو بھی کھلا دیتے ہیں اچھا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ عابد علی کو بھی کھلا دیتے ہیں سب کا پتہ چل جاتا کہ کون کتنے پانی میں ہیں پانی پلانے کے لیے نہ لے کے جائے کریں کھلاریوں کو کھلاریوں کو دھڑانے کے لیے نہ لے جائے کریں پاکستان کے لیے اچھا ہوگا ٹیسٹ میچ کے ہر روز پر آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ